ہادی نیچرل پائلز ٹریٹمنٹ سنگی کی خوشیاں بغیر صحت کے ناممکن ہیں کیا آپ بوصیر خونیوبادی کے مرز کا شکار ہیں اور ہر طرح کا علاج کروا کے تنگ آ چکے ہیں اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کی خدمت کا مرکز ہادی دباخانہ بوصیر ایک قبل علاج مرز ہے بوصیر خونیوبادی کا سو فیصد شافی علاج صرف ہادی دباخانے کے پاس بوصیر خونیوبادی کا مکمل خاتمہ صرف مختصر عرصے میں بوصیر ایک ایسا مرز ہے جس کے مرز میں آئیٹین اضافہ ہو رہا ہے اکثر لوگ اس مرز سے نہ واقف ہیں یہ مرز گرمی کی نسبت سردی کے موسم میں زیادہ رونما ہوتا ہے کیونکہ لوگ سردیوں میں پانی پینا کم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انتریاں خوشک ہو جاتی ہیں انتریوں کی کارکردگی میں خرابی واقعہ ہونے سے پیدا ہونے والی بیماری کو بوصیر کہتے ہیں بوصیر کی دو اقسام ہیں خونی بوصیر، پادی بوصیر خونی بوصیر میں خون کا اخراج ہوتا ہے خونی بوصیر میں مریض اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کرتا ہے خونی بوصیر میں خون کا زیادہ اخراج مریض کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے پادی بوصیر میں مریض کو مسلسل قبض رہتی ہے مریض میں بڑی آنس میں سوزش کی کیفیت ہوتی ہے مکت کی شکل متاثر ہو کر مسو کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور مسو میں جلن اور سوزش رہتی ہے بوصیر کے مرز کی مختلف علامات ہیں مکت کے گرد خارش مکت میں سوزش مکت سے خون رسنا مکت میں مسو کا ہونا مکت میں سویاں چگنا مکت میں جلن، انچن، کب مکت کے اندر اور باہر چھوٹے اور بڑے مسو کا ہونا جن میں شدید درد اور تکلیف ہوتی ہے بوصیر کے مرز میں مسو میں شدید خارش ہوتی ہے اکثر اوقات یہ مسے پھٹ جاتے ہیں جن سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے بوصیر کے مرز کی مختلف وجوہات ہیں بوصیر طرح سر پرانی کبز اور آنتوں کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے غزائی بے اتدالیوں تیز مسالچات کا استعمال ناکس غزاؤں کا استعمال بے وقت کھانا پینا بغیر بھوکے کھانا کم مقدار میں پانی پینا منشیات کا استعمال شراب نوشی، سگرٹ نوشی خواتین میں دگر اسباب کے ساتھ بندش ہے درانے حمل بوصیر کا ہونا مسلسل بیٹھے رہنے ذہنی تناو یا پریشانی جگر کی بیماری بوصیر کا مرز یرکان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یرکان کے مرز میں مریض کا جسم خون بنانا روک دیتا ہے شگر کی وجہ سے بھی بوصیر ہو سکتی ہے تازہ خون کی ادم پیدوار اور غیر فطری جنسی عمل کی زیادتی بوصیر کی وجہات ہیں اب ان تمام مسائل کا حل صرف حادی دباہ خانہ پر وہ بھی بغیر کسی سائیڈ افیکٹ ہے بوصیر ایک قابل علاج مرز ہے اس کے علاج کے لیے طبی علاج یعنی خربل طریقہ علاج ہی سب سے محصر طریقہ علاج ہے خربل طریقہ علاج ہی ایسا علاج ہے جس کے ریزلٹ مستقل ہیں اس کا کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے خادی نیچرل پائلس ٹریٹمنٹ سے بوصیر کے سینکرو مریز شفایاب ہو چکے ہیں خادی دباہ خانہ پر بوصیر کے مرز کے اصل سبب کو مد نظر رکھ کر مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کر کے بوصیر خونی و بادی دونوں کا محفوظ مکمل قدرتی علاج تریافت کیا ہے مریز کے مرز کا جڑ سے خاتمہ کر کے مریز کو شفایاب کرتے ہیں خادی دباہ خانہ کا قدرتی علاج ہی واحد ایسا علاج ہے جو بوصیر خونی و بادی دونوں کو دوبارہ ہونے سے روکتا ہے خادی دباہ خانہ سے علاج کے بعد سینکرو مریز خاص طور پر خونی و بادی بوصیر سے نجات حاصل کر چکے ہیں خادی دباہ خانہ آپ کی خدمت کے لیے کوش آئے ہیں خادی دباہ خانہ پر بوصیر خونی و بادی کا منفرد اور کمیاب علاج کیا جاتا ہے بھروسے کا دوسرا نام خادی دباہ خانہ جہاں مریز کے مرز کی مکمل تشخیص کر کے اس کا کامیاب علاج کیا جاتا ہے خادی دباہ خانہ پر ایسی عدویات تیار کی جاتی ہیں جو سٹیرائٹ سے بلکل پاک ہیں ٹپ کی دنیا اور پاکستان کے مشہور و معروف مولیج حکیم ناصر علی منحاز انتک محنت اور کابشوں سے ایسی قیمتی اور انمول نسکجات ترتیب دیئے ہیں جن میں نہایت ہی نیاب جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی ہیں پاکستان کے مشہور و معروف بینل اقوامی شہرت کیافتہ بے اولادی کے مشہور مولیج ٹپ کی دنیا میں ایک ایسا نام جو کسی تعرف کا محتاج نہیں ٹپ کی دنیا میں آپ کے چرچے ہیں جو مریض کو مایوسی سے نکال کر امید سے ہمکنار کرتے ہیں پاکستان شہر آول پھنڈی میں واقعہ حادی دوا خانہ کے بانی اور رہنما حکیم ناصر علی منحاس ایک ایسے مسیحہ ہیں جو ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں حکیم ناصر علی منحاس باوصیر کے مرز کا سو فیصد کامیاب علاج کرتے ہیں آج ہی حادی دوا خانہ تشریف لائیں اور باوصیر کے مرز سے نجات حاصل کریں پاکستان کے مشہور و معروف مولیج حکیم ناصر علی منحاس بی یو ایم ایس فازل تبل جرات آر یو ایم پی ماہر سیکسیولوجسٹ ارڈرنیٹیو میڈیسن سپیشلسٹ ماہر مردانہ زنانہ بانچپن حادی دوا خانہ بینن اکوامی شہرت یافتہ بے اولادی کے مشہور مولیج حکیم ناصر علی منحاس ہمارے موبائلز نمبر ہے plus 92-332-6022999 plus 92-310-6022999 مارے لینڈ نمبر ہے plus 92-051-447-2408 ایمیل ایڈریس شاپ نمبر تیرہ زکیشہ پلازا کوری روڈ نسد ٹرانس فارمر چوک سادکاباد راول پنڈی راول پنڈی